ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کو ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں چونیدار پجامے کی کٹنگ تو دوستو کافی دنوں سے کمنٹس آ رہی تھیں کہ آپ چونیدار پجامے کی کٹنگ بتائیے چلی دوستو آج ہم آپ کو چونیدار پجامے کی کٹنگ بتاتے ہیں تو دوستو ہمارا جو یہ کپڑا ہے یہ ہے دو میٹر اور ہمیں کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی اس کو کٹنگ کرنے کے لیے تو دوستو ہمیں کٹنگ کرنے کے لیے چیز کی ضرورت پڑے گی اپنی اس گنیا کی جو ہماری کے ایل والی پھنٹی ہے اور ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی اپنی شیپ پھنٹی کی اگر آپ کے پاس شیپ پھنٹی نہ ہو تو آپ اس سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کی ہو تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے رشان پہ کلک کرنا نہ بھولیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم اس طریقے سے اپنا کپڑا بچھا لیں گے اور اس کو ہم ناپ کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو ہمارا کپڑا ہے یہاں پر پورا دو میٹر اور اس کو ہم دو میٹر کپڑے میں اس طرح اس طریقے سے ہم اس کو ڈبل کر لیں گے جس طریقے سے یہ سٹیم یہ ڈبل ہے اور اس کو اس طرح برابر کرنے کے بعد میں ہم اس کو کچھ اس طرح مطلب آپ دیکھ لیجئے اس کی لمبائی ہے یہ اور چوڑائی ہے کپڑے کی یہ تو ہمیں لمبائی والا حصہ اس طریقے سے یہاں پر پکڑنا ہے اور اپنی چوڑائی والے سے ملا دینا ہے اس پھر کہا آپ اس کو خوب سمجھ لیں ویسے چوڑی دار پجا میں کٹنگ کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں مگر سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کٹنگ کرنے کا تو دوستو ہم نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کر دیا ہے فولڈ کرنے بعد میں ہمارے جوگے آگے پیچھے پلے ہو رہے ہیں ان کو ہم کٹنگ کر کے سب سے پہلے ان کو برابر کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو یہاں سے کٹنگ کر لیں گے یہ دو سیڈیں یہ ہیں ہمارے کنارے کی جو ہمارا کنارے والا حصہ ہے اور یہ ہے بغیر کنارے کا مطلب چونڑا والا حصہ ہے تو ہمیں کنارہ کٹنگ کرنا ہے جس سے ہمارے دھاگے بغیرہ بھی نہیں لکھ لگ دیں تو دوستو دو میٹر کپڑے میں کم سے کم ہماری لمبائی لکھ سکتی ہے پچپن انچ پچپن چھپن انچ ہمیں سے آرام سے لکھال سکتے ہیں اگر آپ کو لمبائی کچھ زیادہ چاہیے ہیں تو آپ سبہ دو میٹر میں جتنے چاہیے ہیں اتنے لمبائی لکھال سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری اس کی لمبائی ہم آپ کو بتانے کہ ہمیں قریب رکھنا ہے پچپن انچ اور جو اس کا گھٹنا ہے وہ رکھنا ہے اکیس انچ اور جو اس کی موری ہے مطلب پہنچا وہ رکھنا ہے نو انچ تو ہم اس کو کیا کرنا ہے ہمیں اس میں رکھنا ہے بیلٹ تو ہم یہاں پر لگا دیں گے نشان اس طریقے سے اس طریقے سے یہاں آدھا انچ ہم نے نشان لگا دیا اور یہ ہمیں بیلٹ کی چونہ ہی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے چھ انچ تو ہم یہاں پر چھ انچ اس نشان پر رکھ دیں گے اس پرکار جو ہمارا بیلٹ کا ہے اس کے بعد میں ہمیں اس طریقے سے پورا انچ ڈیپ بچھا دینا ہے اور یہاں پر آکے ہمیں چودہ انچ اپنا آسن رکھنا ہے اور اکیس انچ ہمیں رکھنا ہے گھٹنا تو بطلہ ہمارا یہ نشان ہو گیا یہاں سے چودہ انچ کا سب سے پہلا ہے جہاں سے ہماری میانی لگتی ہے یہ چودہ انچ کا نشان ہے یہ ہے ہمارا گھٹنے کا نشان اور اب ہمیں لگانا ہے اپنی لمبائی کا نشان تو لمبائی ہماری کم سے کم پچپن چھپن انچ لے لائی تو دوستو یہ ہماری لمبائی جو ہے وہ یہاں پر پچپن انچ ہے تو یہ بلکل پچپن انچ آگئی ایک انچ لے لنگا ہم یہاں پر مارجن اس طریقے سے تو آپ نے سمجھی لیا ہوا چودہ انچ آسن اس کے بعد گھٹنا اور پچپن انچ لمبائی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلا تو یہاں نشان جو لگانا ہے وہ لگانا ہے اپنے آسن کا اس طریقے سے دوسرا نشان لگانا ہے وہ لگانا ہے ہمیں اپنے گھٹنے کا یہاں پر اس کے بعد جو ہمیں اپنی لمبائی کا نشان لگانا ہے وہ اس طریقے سے لگانا ہے تو دوستو ہمیں چودہ دار پجامہ کٹنگ کرنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے بلکل اوریب کپڑا تو یہاں پر آپ دیکھئے بلکل اوریب ہے اس طریقے سے دیکھئے کیونکہ یہ بلکل اوریب ہو جاتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے نو انچ لے کالنا ہے یہاں پر اپنی موری تو ہم یہاں پر ساڑھے چار انچ پر اس طریقے سے نشان لگا دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ساڑھے چار پر لگاتے چلے جائیں گے اس طریقے سے اوپر جب یہاں پر آئیں گے تو ہم لی آئیں گے آدھا انچ ایکسٹرا مطلب ہم اپنے گھٹنے پر آگے ساڑھے چار کی جگہ ہم پانچ انچ پر لی آئیں گے پانچ انچ پر لانے کے بعد ہم اپنی شیپ پھنٹی لینا ہے مطلب ہمیں شیپ پھنٹی سے کوئی ڈھال وغیرہ نہیں لینا ہے مطلب ہمیں ایک نشان لگانے کے لینا ہے نشان لگانے کے لینا ہے تو ہم اس طریقے سے نشان لگا دیں گے یہاں تک ہماری پھنٹی کور کر رہی ہے تو ہمیں یہاں تک اپنا نشان لگا دینا ہے آپ چاہے تو سیدھی اس کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے اب یہاں پر ہمیں لینا ہے خریب ڈیرڑ انچ اس کی گولائی کے لیے تو ہمیں ایک نشان لگا دیں گے اور یہاں سے ہم اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے کہ اول اس فرقہ خریب دو انچ کا ہمیں لینا ہے اس میں مارجن جس سے ہم کل کو لوس کر سکیں تو ہم نے اس میں اتنا مارجن چھوڑ دیا اگر یہ ٹائٹ ہویا ہے تو ہمیں اسے لوس کر لیں اس کے بعد میں ہمارے کپڑا بچا اس میں جو ہمارا جو جوائنٹ نہیں ہے اس پیس کو ہمیں اٹھا کے رکھ دینا ہے کہ اس میں سے ہمیں لکالنا ہے بیلٹ اور جو ہمارے یہ ہیں پلے الگ والے ان دونوں پلے کو اس طریقے سے لینا ہے اور جیسے ہم نے پجام میں کہ کپڑے کو بچھایا تھا کٹنگ کرنے کے لیے ویسے ہی ہم اس کو بچھائیں گے اس پرکار اور اس کپڑے کو بھی ہم کر لیں گے یہاں پر سیدھا سیدھا کرنے کے بعد میں جو ہمارا یہ حصہ ہے جوائنٹ والا اس کو ہم اس طریقے سے بچھا دیں گے اور سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر آدھا انچ کا مارجن لینا ہے اس پرکار اور اس مارجن کو چڑھاتے ہوئے اس پرکار اور ہم اس کو رکھ دیں گے اور سب سے پہلے جو ہمارے یہاں دیکھیں یہاں پر گیپ جتنا ہے اتنا ہی گیپ ہمیں لینا ہے یہاں پر لگے کہ سیدھا ہے اس طریقے سے اس کے بعد میں ہمیں اپنا انچیٹ اپ اٹھانا ہے انچیٹ اپ اٹھانا کے بعد میں یہاں پر ہم آدھا انچ کا لگا دیں گے نشان مارجن کا جو ہماری بیلٹ میں جانے والا ہے اور یہاں سے رکھیں گے ہم چھینج اس طریقے سے اور یہاں چھینج رکھنے کے بعد میں یہاں پر ہم چودہ انچ پر لگا دیں گے نشان جو کہ ہم نے یہاں پر یہ لگایا تھا پھر اس کو ہم کر لیں گے سیدھا اس طریقے سے کے بعد میں آپ جو اس کا گھوم لیں تو وہ یا تو گھوم اس کا لے لیں یہاں تک جہاں تک ہمارا آریا ہے اگر آپ کو زیادہ گھوم چاہیے ہیں اگر آپ کو کم گھوم چاہیے تو آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں تو دوستو میں تو فیلحال اس کا سارا گھوم لے ہوں گا جتنا بھی گھوم اس میں آریا ہے اس طریقے سے خریب ابھی اس کا گھوم اور بڑھ جاتا ہے مگر میں نے اتنا کم کر لیا اس کے بعد میں ہم یہاں پر ڈیرڈ انچ لے لنگا ایکسٹر ڈیرڈ سو دو انچ جتنا ہمارا یہاں پر ہے اس کے بعد ہمیں اپنی سیدھی سکیل سے یہاں پر جو یہ نشان جہاں سے ہماری میانی لگنے والی ہے یہ یہاں ہم لگ دیں گے اس طریقے سے اور جو ہم نے ڈیرڈ انچ کا لگایا تھا گھوٹھنے پر نشان اندر کو کر کے اس طریقے سے وہ ہم یہاں پر نشان لگا لیں گے اور نشان لگانے بعد اس کو ہم یہاں پر دے دیں گے راؤنڈ اس طریقے کا اور ہم ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے اتنا اتنا اس نشان تک اور یہاں پر لگا دیں گے ہم کٹکا جس سے کہنا میں ہم یہاں سے میانی لگائیں گے اتنا رہنا ہے ہمارا ایکسٹرا یہ ایکسٹرا اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا آسن ٹائٹ ہو جائے اور اسے ہم کبھی لوس کرنا چاہے تو ہم اپنی میانی یہاں سے لکا لکے اور نیچے لگا سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر اس کو ہم یہ پیس کر لیں گے الگ الگ کرنے بعد میں اس کو ہم یہاں پر اس طرح رکھ دیں گے اس کے بعد میں ہمیں یہاں سے سیدھا کر لینا ہے اپنے پہنچے اور یہاں پر لگا دینا ہے کٹ جو ہم فول کرنے والے ہیں اپنے نیچے پہنچے میں اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دیں کہ جہاں پر ہمارے کے نشان ہے سلائی کے جہاں سلائی لگے گی چاک کے نشان ہے اس نشان پر ہمیں اس نشان کے نیچے نشان لگا دینا ہے اس طریقے سے جو ہمارے نیچے والے پہنچے میں بھی نشان اٹھ جائیں تو دوستو ہم نے یہ نشان لگا لیے ہیں کہ جس سے ہمارا پہنچہ چوڑا اور پتلا نہ ہو سکے سلائی ایک سی لگ جائے اوپر نیچے پہنچوں میں اس کے بعد آپ نے ایک الٹریشن زیادہ تر پجاموں میں یہ دیکھی ہوئی کہ ہم پریس کرتے ہیں جو یہاں سے پہنچے اٹھ جاتے ہیں اور پریس ہماری نہیں ہو پاتی ہے اس کا کیا کاران ہوتا ہے اس کا کاران یہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچ ہمارا اٹھ جاتا ہے سلائی اسے ہمیں چاہیے ہیں یہاں پر کپڑا اور ایسا کھچ کے ہماری سلائی لگ گئی تو وہ اٹھ جائے گا تو اس کے لئے یہ اٹھ نہ آئے اس کے لئے ہم کیا کریں تو دوستو ہمیں یہاں پر لگا دینا ہے کٹ اس طریقے سے تھوڑ تھوڑی دور پر لگا دیں سب سے اچھا طریقہ ہے یہ اور جب ہم اپنے پہنچیں جوڑیں گے تو ایک چیز کا آپ خاص طور سے دھیان رکھیں ہمیں یہ کٹکیں ملا دینا ہے اس طرح ہم جیسے پہنچ اس طریقے چھوڑیں گے تو یہ کٹکیں ملا دینا ہے اگر آپ کے کٹکیں آگے پیچھے ہوگا ہے اس طرح ہمارا پہنچہ اٹھ ہے گا تو یہ کٹکیں ہم نے اس لئے لگا ہے کہ ہمیں کٹکیں اس کٹکیں ملا دینا چلیں سلائی لگاتے ٹیم تو دوستو ہماری یہ کٹنگ ہو چکی ہے اب ہمیں کاٹنا ہے بیلٹ اور دوستو یہ ہمیں جڑائی کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پاکی کی جو پایا پجاما بنتا ہے تو وہ نوربلی شلوال کی طرح بن جاتا ہے Osho بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ان جڑوں میں ہو جاتے ہیں کہ باہت جوڑ کیسے لگائیں گے تو جوڑ لگیں گے دوستو اس طریقے سے یہ ہمارا میاں نکا ہے نشان اور یہ ایک یہاں لیں گے ایک ایکی ہاؤں لگا دیں گے ایک ہمارا جوائنٹ یہ لگ گیا اور ایک ہمارا جوائنٹ یہ لگ گیا اس طریقے سے پھر ہمارا ایک یہاں میانی لگا دینا ہے اس طریقے سے یہاں پر اور ایک میانی لگا دینا ہے یہاں پر بس واقعی نورملی جڑائی ہوتی ہے اسے ہم شلوار کی جوڑتے ہیں تو دوستو ایک ہمارا پیس یہ بچا تھا جس میں یہاں پر جوائنٹ نہیں ہے اس طریقے اس کو ہم اس طرح کھولیں گے اور اس پرکار ہمیں ساڑھے آٹھ انچ چونہ بیلٹ کٹنگ کرنا ہے جو ہمارا یہ نیف آفر لوٹ لٹ کے یہ رہ جائے گا ساڑھے چھے انچ تو دوستو یہ ہم نے ساڑھے آٹھ انچ چونڑا اپنا بیلٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں ہم یہاں سے اس کو کر لیں گے سیدھا اس پرکار اور سیدھا کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم آدھے انچ کے لگائیں گے نشان اور نشان لگانے کے بعد میں یہاں پر ہم چھے انچ کا ایک نشان اور لگا دیں گے واقعی کا ہمارا یہ دو انچ کا رہ گیا نیفے کا تو ہم نیفے کا یہاں نشان لگا دیتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں اکیس انچ رکھنا ہے کمپلیٹ بیلٹ اپنا تو یہاں سے ہم آدھے انچ کا مارجن لیں گے اور آدھے انچ کا مارجن لیں گے ادھر تو دوستو آدھے انچ کا مارجن ادھر ہو گیا آدھے انچ کا ادھر ہو گیا مطلب آپ بائیس انچ بیلٹ کٹ لیں اگر آپ کو اکیس انچ کمپلیٹ رکھنا ہے تو آپ بائیس انچ کٹ لیں جس سے ہمارا ایک انچ ادھا ادھا مارجن میں آیا جاگا اور ہمارا ایک کس انچ بیلٹ کمپلیٹ رہا جاگا تو دوستو ہمارا نشان آگیا لیا اب اس کو اپٹیٹنگ کر لیے دوستو ایک سوال اور رہی ہے جو مجھ سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور پوچھنے والی بات بھی ہے تو دوستو آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ ہم بیلٹ کتنا رکھیں تو میں اس کو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو جیسے آپ کی جو ہب ہے اس ہب کے حساب سے آپ پانچ انچ ایکسٹر رکھ لیجئے مطلب کہ جیسے آپ کی ہب ہے چالیس انچ تو آپ اپنا بیلٹ پیتالیس انچ رکھ لیجئے اب پیتالیس کا آدھا ہوتا ہے سالے بائیس انچ ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر آکے ہماری کٹنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ تو دوستو آپ کو ہمارا چونیدار پجام میں کٹنگ کرنے کا طریقہ کیسے لگا پلیز ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں چلی دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو اگلی ڈیزائن کا سنگ ٹھینکس پور ووچھیں